اسلام علیکم تو بیٹا چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ کافی اہمیت کا حامل ہے ٹھیک ہے کیونکہ بہت سی اونیورسٹیز نے جو ہے اس پہ کام کیا ہے اور جن میں سے میں ایک دور کا حوالہ بھی دینا چاہوں گا ڈیفرینٹ جو ہے انہوں نے سٹیٹمنٹس کے ساتھ جو ہے نا اس ٹاپک کے بارے میں پوچھا ہے دیکھیں انگلیش لٹریچر میں اب اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ انگلیش لٹریچر میں جو ہے نا وہ تین ایسے رائٹر ہیں تین ایسے جو ہے نا وہ پویٹس ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں ہسٹورین ہیں اپنے پیریڈ کے یا جس ایج میں جس پیریڈ میں وہ رہے ہیں اس پیریڈ کو جو ہے انہوں نے بالکل واضح طریقے سے جو ہے وہ پیش کیا ہے پہلا کہا جاتا ہے بچوں چوہ سر کو ٹھیک ہے چوہ سر جو ہے اس کو گریٹ ہسٹورین کہا جاتا ہے تو اس پہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے بھی ٹھیک ہے اگر آپ نے لٹریچر لیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں لیا تو وہ آپ یوٹیوب چینل پہ جا سکتے ہیں تو وہاں پہ پڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں پاپ کو الیکزینڈر پاپ جس کے بارے میں آج ہم پڑھنے لگے ہیں تیسرا بولتے ہیں ٹینیسن کو ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھئے گا انگلیش لٹریچر میں یہ تین ایسے رائٹرز ہیں جنہوں نے اپنی پوری ایج کو جو ہے نا وہ ڈپکٹ کیا ہے اپنے ورکس میں یعنی کہ ان کو لٹری ہسٹورینز آف ڈیر ایجز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا پہلی بات یہ کلیر ہوگی تو یہی وجہ ہے اسی لیے جو ہے یہ سوال جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جسے جو ہے وہ دیفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ پوچھا گیا ہے تو پنجاب یونیورسٹی نے ایک دفعہ اس کو پوچھا تو یہ پنجاب یونیورسٹی نے ایک دفعہ اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ پوچھا تھا دوبارہ پنجاب یونیورسٹی نے جو ہے وہ اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ پوچھا تھا تا دہ ریپ آف دو لاکھ آف پاپس اٹیمپٹ ٹو ڈیر ایٹلی ویچ سم آف دہ بیسی کنسرنز آف اس سسائیٹی ڈو یو اگری ٹھیک ہے اس کے بعد بیزی ہونے بھی جو ہے اس کو ڈیفرنٹ کے ساتھ پوچھا ہے لیکن میں ایک جو یہاں پہ جو ہے وہ چاہوں گا تو وہ جو ہے وہ ہے ڈسکرائب ٹھیک ہے یا ایکسپلین دہ پکچر آف دہ ایٹین سینچری سوسائیٹی آر ایز ریفلیکٹڈ ان پوپس دہ ریپ آف دو لاکھ ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں سے یہ جتنی بھی سٹیٹمنٹ سے ہیں ان سبھی سٹیٹمنٹ سے جو ہے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ دہ ریپ آف دو لاکھ جو ہے نا وہ ایک سوشل ڈاکومنٹ ہے اس نے سوسائیٹی کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کیا کیا ہے ڈسکرائب کیا ہے تو بچوں آپ نے ہمیشہ ہی سنا ہوگا ایک کامن سی ڈیفنیشن ہے لیٹریچر کی کہ لیٹریچر is the mirror of society لیٹریچر is the mirror of society ٹھیک ہے کہ جو کچھ بھی سوسائیٹی میں پایا جاتا ہے اس کو کیا ہے لیٹریچر شو کرتا ہے ایک specific age میں جس دور میں کوئی رائٹر جو ہے وہ رہ رہا ہے اس دور کے جتنے بھی حالات و واقعات ہوتے ہیں تو ان کو کون پیش کرتا ہے لیٹریچر پیش کرتا ہے تو دیکھئے اگر ہم جو ہے وہ پچھلی کسی بھی صدیوں کی طرف اگر جانا چاہیں تو ان کے بارے میں اگر ہم نے معلومات حاصل کرنی ہو تو ہمیں سب سے پہلے کس کی طرف جانا پڑتا ہے ہسٹری کی طرف ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اب یا پھر ہم اس دور کا لیٹریچر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہسٹری اور لیٹریچر سے جو ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے ہمیں بتاتی ہیں کس چیز کے بارے میں events کے بارے میں conditions کے بارے میں situations کے بارے میں our specific error ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں لیکن پھر ان میں فرق کیا ہے اگر دونوں چیزیں ہی ایک ہی کام کر رہی ہیں تو ان میں پھر فرق کیا ہے دیکھیں جو ہسٹری ہے نا ہسٹری ٹھیک ہے وہ اس کو لکھتا ہے professional جو historian ہوتا ہے وہ لکھتا ہے اور وہ جتنے بھی واقعات ہو چکے ہیں past میں ٹھیک ہے ان سبھی واقعات واقعات کو جو ہے وہ different resources سے اکٹھا کر کے لکھتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو کچھ وہ لکھ رہا ہے اب دیکھیں اگر 18th century کے بارے میں کوئی لکھ رہا ہے تو کافی سارے ایسے historian ہوں گے جو 21st century کے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ 18th century کی history لکھ رہے ہیں اب 21st century کا جو historian ہے وہ 18th century میں رہا تو نہیں ہے اس نے جو ہے وہ different sources حاصل کی ہیں اس نے کیا کیا books پڑھی ہوں گی اس نے جو ہے وہ documentaries دیکھی ہوں گی اس نے جو ہے اس دور کا literature پڑھا ہوگا تب ہی جا کے جو ہے وہ 18th century 200 سال 300 سال پیچھے کی جو history ہے اس کو کیا کر رہا ہے repeat کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس میں جو ہے تھوڑا بہت events آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کوئی کچھ کہہ سکتا ہے کسی historian کی جو ہے وہ رائے کچھ ہوگی اور کسی historian کی رائے کچھ ہوگی لیکن آپ دیکھیں اگر ہم میں آسان لفظوں میں آپ سے کہوں تو آسان لفظوں میں یہ ہے کہ history جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں بتاتی ہے events کے بارے میں کس کے بارے میں events کے بارے میں our specific age literature جو ہے نا وہ ہمیں بتاتا ہے life کے بارے میں ٹھیک ہے کہ life کیسی تھی آپ دیکھیں literature ہو گئی وہی بندہ لیکھ پائے گا جو اس دور میں رہا ہے events کا جو record ہے وہ ہر historian اپنے point آگے اسے لکھے گا لیکن جو literary figure ہے literary writer ہے اس نے جو کچھ دیکھا ہے as it اس کو لکھ دے گا نہ اس میں کمی کر سکتا ہے نہ پیشی کر سکتا ہے لیکن جو historian ہے وہ کمی پیشی اپنے واقعات میں کر سکتا ہے تو اسی لیے جو ہے نا یہی فرق ہے کہ literature جو ہے اگر اس دور کے writer نے لکھا ہے تو وہ جو ہے more authentic than history کیونکہ اس نے life کو describe کیا ہے نہ کہ events کو describe کیا ہے اگر event کو دیکھیں تو event کوئی بھی event ہے وہ کیا ہے وہ event جو ہے وہ life کا حصہ ہے دیکھیں اگر ایک حصے کو یہ ایک حصے کو describe کر رہے ہیں یہ whole life کو کیا کر رہے ہیں describe کر رہے ہیں تو اس لیے یہ فرق ہے اب history جو ہے وہ events کو describe کرتی ہے اور literature جو ہے وہ life کو describe کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے اگر ہم اس sense میں دیکھیں تو pop کو جو ہے نا وہ کیا کہا جاتا ہے child of his age کیا کہا جاتا ہے یہ یاد رکھئے گا child of his age pop is child of his age یہ اس کا title ہے ٹھیک ہے child of his age یا اس کو پھر کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں spokesman of his age ٹھیک ہے تو یہ دو تین title اس کے ہیں جو اسے بھی دیئے گئے ہیں tennyson کو بھی دیئے گئے ہیں اور جیوفری چاسر کو بھی دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کی جو poetry ہے وہ 18th century کی جو لندن کی جو life تھی اس کی جو true spirit ہے اس کو یعنی کہ حقیقی معنی میں جو ہے وہ ہمیں پیش کرتی ہے تو اس طرح سے جو rape of the log ہے وہ ایک mirror ہے اس age کا ٹھیک ہے جیسے چاسر میں کیا ہے cantrip retails میں کیا کیا اپنی صدی کو describe کیا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ Alexander pop نے کیا کیا ہے وہ اس نے اپنی صدی کو جو ہے وہ describe کیا ہے ٹھیک ہے اگر جب آپ دیکھیں کہ اس age میں بہت سے اور بھی writer تھے جو contemporary writers تھے کس کے pop کے لیکن جو سب سے زیادہ vivid picture جو دی ہے نا وہ کس نے دی ہے pop نے دی ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں دو طریقے سے جو ہے وہ pop جو ہے وہ اب اس اپنی century کی جو ہے نا وہ ہمیں بہترین جو ہے وہ تصویر دیتا ہے کتنے طریقوں سے two ways by two ways ٹھیک ہے اب پہلا کیا ہے structure دیکھیں اگر ہم اس کی poems کو دیکھیں تو اس کا جو structure ہے وہ 18th century کے mode of writing پہ پورا پورا اترتا ہے ٹھیک ہے اس چیز پہ ہم آگے جو ہے وہ بیس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسرا اگر ہم دیکھیں تو دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو poetry ہے جو poem ہے وہ social document ہے social picture ہے تو وہ social picture کیسے ہیں کیوں ہیں یہ پوری ہی ہم نے جو ہے اس lecture میں ہم نے اسی چیز کو جو ہے وہ زیرے بیس لانا ہے تو اس کی اس society کو اس طرح سے پیش کرنے کی وجہ سے جو ہے نا بہت سے writers نے جیسے میں نے پیچھے آپ سے کہا کہ اسے کس کا نام دیا ہے spokesman of society یا age of his child of his age ٹھیک ہے تو اسی طرح لوول کہتے ہیں لوول کہتے ہیں جی کہ Shakespeare is the point of man Pope is the point of society کہ Shakespeare جو ہے وہ اس کو انسانی نیچر کا بہت بڑا علم تھا لیکن پاپ نے جو ہے اس دور کو اپنی society کا بڑا علم تھا اس نے society میں گھس کے دیکھا اور جو کچھ اس کی society میں جو ہے وہ ہو رہا تھا وہ سارا کا سارا جو ہے نا اس نے پیش کیا ہے اب دیکھتے ہیں اب ہم جو ہے one by one آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ پاپ نے جو ہے اپنی society کو پیچھے میں نے کہا تھا two ways ہیں پہلا یہ کہ اس کا structure دوسرا یہ کہ وہ social document کے جو کچھ اس society میں موجود تھا وہ سارا کا سارا پاپ نے جو ہے وہ کیا کر دیا ہے describe کر دے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پاپ نے جو ہے وہ سارا کا سارا کیا کر دیا ہے میں یہاں پہ describe کیا ہے دیکھیں پہلی چیز جو ہے اگر ہم پہلا step step دیکھیں تو پہلا step جو ہے نا وہ اس society کی جو ladies تھی ان کی picture ہے ٹھیک ہے اس society کی جو ladies تھی کیونکہ ہمیں اگر ہم اپنا topic دیکھیں تو topic ہمارا ہے rape of the lock rape of the lock اب lock کیا ہے lock جو ہے یہ lit بالوں کی lit کو کہتے ہیں اللٹ کا تعلق جو ہے وہ ladies سے ہے ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے اس لیے جو main focus ہے اس poem میں جو major character ہے وہ بھی ایک عورت کا ہی ہے تو اسی لیے سب سے پہلے اس دور کی ladies پہ جو ہے وہ focus کیا ہے Alexander pop نے اپنی اس poem میں ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ اس دور کی جو ladies تھی نا ان کو وہ criticize کرتا ہے ان کے fashion پہ جو ہے نا وہ criticize کرتا ہے ان کے غرور و تقبر پہ جو ہے نا وہ اس کو وہ بیان کرتا ہے ان کا جو زہری حسن جو بناتی تھی اس پہ وہ بات کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس character کی جو heroine ہے اس poem کی بلینڈا وہ کیا کرتے ہیں represent کرتی ہے typical fashion ever ladies کو اپنے دور کے اپنے دور کے typical fashion ever ladies کو وہ کیا کر رہی ہے بلکل ٹھیک ٹھیک صحیح انداز سے جو ہے نا وہ represent کرتی ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں وہ pop میں کہتا ہے کہ اس دور کی جو عورتیں تھی نا ان عورتوں کا جو ہے وہ زیادہ تر time جو ہے نا وہ سونے میں make up کرنے میں کھیل کود میں یا اس دور کے جو امیر نوجوان ہوتے تھے ان کو ورگلانے میں گزرتا تھا ٹھیک ہے sleeping make up enjoyment and alluring the lords ان چیزوں میں ان کا time جو ہے وہ گزرتا تھا ٹھیک ہے تو اس وقت کی جو عورت تھی وہ moralی طور پر جو ہے نا وہ گر چکی تھی اخلاق کی طور پر جو ہے جو high society کی عورتیں تھی نا وہ اچھی نہیں تھی ان کے جو ہے وہ جو اخلاق تھا نا وہ کیا تھا برا تھا ٹھیک ہے اور ان کے لئے make up جو ہے اس چیز پہ اس نے بہت زیادہ وہ کیا ہے زور دیا ہے کہ make up جو ہے نا ان کی سب سے first concern جو تھی وہ یہی ہوتی تھی اور وہ کیا کرتی تھی اپنے آپ کو جو ہے وہ خوبصورت کرنے میں pride محسوس کیا کرتی تھی ٹھیک ہے تو اگر ہم دیکھیں بلینڈا کو دیکھیں تو جیسے پوئیم شروع ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بلینڈا جو ہے وہ دیر سے اٹھتی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ dressing table کے سامنے کھڑی کر دیتی ہے اور ایسے کھڑی کرتی ہے جیسے کہ کوئی جو ہے نا وہ جنگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار اٹھا رہا ہو ٹھیک ہے اور اس کے make up کے جتنے بھی articles ہیں سارے جتنے بھی کہیں articles ہیں جتنی بھی اشیاء پڑی ہوئی ہیں اس کے make up کی وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ expensive ہیں مہنگی ہیں اور وہ یونیورسل ہیں انٹرنیشنل لیول کی ہیں یعنی کہ کسی ایک جگہ سے نہیں ہیں اس کی make up کے جو چیزیں ہیں نا وہ پوری دنیا کے parts میں سے آئی ہوئی ہیں جیسے اس بات کو کہتا ہے this casket india glowing gems on logs ٹھیک ہے and all arabia breeds from yonder box دیکھیں کہ اس کا جو casket ہیں وہ انڈیا سے آیا ہوئی ہے arabia سے بھی جو ہے اس کی چیزیں آئی ہوئی ہیں تو اس نے جو ہے وہ صرف اپنے ہی علاقے کی جو ہے وہ چیزیں استعمال نہیں کر رہی بلکہ international جو ہیں وہ چیزیں استعمال کر رہی ہیں اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ nature ہے کہ کپڑے ہوں گے تو design میں سب کا لے جانے کی کوشش ہوتی ہے گاڑیوں میں گھروں میں برحال جو بھی ہے تو یہاں پہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ make up کا سمان لے جانے میں بھی وہ کیا کیا کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ میرے میں اس سے اچھا لے لوں میں اس سے اچھا جو ہے وہ لے لوں اور بعض وقت وہ تو ایسے تھا کہ مارلی وہ اتنی گر چکی تھی کہ وہ اپنے make up کے سمان کو جو ہے نا بہت زیادہ اہمیت دیتی تھی بائبل جو ہے وہ پڑی رہتی تھی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا وہ جو انہوں کے جو ہے وہ فضول سے عشقیہ خطوط ہوتے تھے بائبل وہ ان کے ساتھ پڑی رہتی تھی پفز پاوڈرز پیچیز بائبلز بلیڈ ڈاکس بلیڈ ڈاکس کہتے ہیں love letters کو ٹھیک ہے now awful beauty puts on all its arms ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ سارا make up کا سمان پڑا ہوا اور make up کے سمان کے ساتھ ہی جو ہے وہ بائبل مکس ہوئی پڑی ہے لیکن اسے کسی قسم کا پتہ نہیں ہے اور اب جو ہے نا وہ کیا کرے گی وہ اپنے سارے یہ ہتھیار جو ہے ان کو کیا کرتی ہے استعمال کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر تمام fashionable عورتیں جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ وہ کیا کرتی ہیں جو جہاں پہ جو ہے نا words of repetition dies کہ اچھے لفظ جو ہے نا وہ مر جاتے ہیں تو کچھ جو حقیقی الفاظ اخلاقی جو الفاظ ہیں وہاں پہ وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کام ہی سارے ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ وہ singing ہوتی ہے dancing ہوتی ہے laughing ہوتی ہے ٹھیک ہے تو عورتیں جو ہے اس سے پہ مزاک اڑاتی ہیں اور جو اپنے جو رات کے حالات ہیں کہ وہ کیسے رات گزری کہاں گزری وہ یہ سارے چیزیں بتانے میں جو ہے نا وہ شرم نہیں کرتی ٹھیک ہے اور ان کا سب سے جو entire business ہے نا جو پورا دن ان کا جو کاروبار ہے وہ یہی ہے infashionable women کا کہ وہ ڈیوکس جو ہیں یا lords جو ہیں ان کو الور کریں ٹھیک ہے اور جو ہے نا وہ وہ ایسا نہیں کرتی کہ ہاں وہ پکی ہیں نہیں اگر انہوں نے ایک رات کسی اور ڈیوک کے ساتھ گزاری ہے گپشپ میں تو اگلی رات جو ہے نا وہ نیا ڈیوک یا نیا بندہ جو ہے وہ تبدیل کرنے میں انہیں کسی قسم کی شرم جو ہے وہ نہیں آتی بلکہ وہ کہتی ہے کہ ہر دن جو ہے نا ایک نئی خوبصورتی جو ہے ایک نئی پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارنا چاہیے اور گپ شپ کرنی چاہیے تو اس چیز کو جو ہے نا وہ کس طرح سے جو ہے پیش کیا الیکزنڈر پاپ نے الیکزنڈر پاپ کہتے ہیں ویڈ ویرینگ وینٹیز فرام ایوری پارٹ تشیفٹ دا مووینگ ٹائ شاپ آف دیر ہرٹ کہ انہیں کسی بھی قسم کی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہے رات ان کا پارٹنر کوئی اور تھا اگلی رات کوئی اور اگلے دن کوئی اور اگلے وقت کوئی اور اگلے وقت کوئی اور ٹھیک ہے اور یہ چیز جو ہے نا یہ مورل بینکرپٹی دکھاتی ہے عورتوں کے اس دور کی تو آنر جو تھا نا وہ صرف ایک ان کے لیے چھوٹا سا عام سا ایک لفظ ہو گیا تھا انہیں تو عزت کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا ٹھیک ہے تو بہت سے ایسے واقعات ہیں جس میں جو ہے نا ڈی جنریشن شو کی گئی ہے اس کی ٹھیک ہے عورتوں کی جو ہے نا وہ ڈی جنریٹ کیا گیا مورلی طور پر وہ ڈی جنریٹڈ شو کی گئی ہیں کہ انہیں جو ہے نا اخلاقیات کا کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے جس میں جو ہے نا اگر دیکھیں کوئی عورت جو ہے نا وہ کیا کر دیتی تھی کوئی پارٹی میس کر دیتی تھی ٹھیک ہے تو دوسری عورت نے اسے کہتی تھی کہ اگر تُو نماز پڑھنا مس کر دیتی یعنی کہ عبادت کرنا مس کر دیتی تو اتنی بڑی بات نہیں تھی لیکن ہائے افسوس کہ تُو نے کیا مس کر دی ہے آج کی پارٹی مس کر دی یعنی کہ عبادت کرنے سے بھی زیادہ ان کو جس چیز کی فکر رہتی تھی وہ کس چیز کی فکر رہتی تھی وہ پارٹیوں میں جانے کی دوسروں کو ورگلانے کی تو اس طرح سے پاپ نے اس دور کی عورتوں کے بارے میں ڈسکرائب کیا ہے کہ اس دور کی عورتیں اور واقعی ہی ایٹینٹ سینچری میں جو عورتیں تھی وہ ایسے ہی تھیں اور ان کے حالات جو ہے وہ ایسے تھے اس کے ساتھ ساتھ پاپ نے صرف عورتوں کے بارے میں ہی بات نہیں کی ہے بلکہ پاپ نے جو ہے وہ مردوں کے بارے میں بھی اس نے بات کی ہے ٹھیک ہے تو ریپ آف تل لاک جو ہے وہ مردوں کے بھی جو ہے نا وہ حقیقی تصویر ہمارے سامنے پیش کی ہے وہ سارے کے سارے بھی جو تھے نا وہ بھی سارے کے سارے انہی عورتوں کی طرح جو ہے نا وہ اخلاقی طور پر مر چکے تھے ٹھیک ہے اور ان کی ڈریسنگ بڑی کمال کی ہوتی تھی وہ وائٹ سکلٹٹ کورس پہنتے تھے اور ہائی ہیلڈ شوز پہنتے تھے ٹھیک ہے اور ان کے جو ہے نا انہوں نے بھی جو ہے نا وہ اپنے سنف باکسس رکھے ہوتے تھے اور جو ہے وہ کچھ اس میں بیٹھ کے آتے تھے جنہیں بگیاں جو ہے نا کیا کھیلتے تھے گیمیں کھیلتے تھے تاش کھیلتے تھے جوہا کھیلتے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ شراب پیتے تھے بہادری شیویلری شجاعت نام کی کوئی چیز جو ہے نا وہ موجود نہیں تھی شجاعت نام کی چیزیں جو ہے نا وہ مر چکی تھی اور اس وقت جو ہے کافی ہوسس بہت زیادہ مشہور تھے اور وہ کافی ہوسس میں جا کے وہ بھی گپیں لگاتے رہتے تھے اور اپنا ٹائم جو ہے نا وہ فضول ایکٹیوٹیز میں جو ہے وہ گزارتے تھے ٹھیک ہے تو اب جو جگہیں بیان کی ہیں ٹھیک ہے جو جگہیں بیان کی ہیں پاپ نے الیکزینڈر پاپ نے وہ ساری کی ساری جگہ جو ہے نا وہ بھی اس نے کیا کی ہیں اوریجنل ہی بیان کی ہیں جیسا کہ ٹیمز ریور کا ذکر آیا ہے اس کے بعد ہیمٹم کورٹ کا ذکر آیا ہے یعنی کہ ہائیڈ پارک کا اس نے جو ہے نا ذکر دیا ہے اس میں جو کہ سارے ابھی بھی جو ہے وہ لندن میں موجود ہیں اور اس کے یہ ساری جگہیں بھی جو تھی وہ ریال تھی یعنی کہ ریال پکچر ہی وہ ہمارے پاس کیا کر رہا تھا شو کر رہا تھا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں کیونکہ یہ ریپ آف تا لاک جو ہے نا وہ خاص طور پر کن سے کنسرن کرنی ہے کر رہی ہے ایریسٹرٹک ٹھیک ہے کلاس سے ٹھیک ہے سوری ایریسٹرکریٹک کلاس سے ٹھیک ہے ایریسٹرکریٹک فیشنیبل سوسائٹی سے ٹھیک ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ اسی سے ہے تو وہاں پہ جو ہے نا اب اس وقت کے ججز کے بارے میں بھی جو ہے وہ جو ہے الیکسانڈر پاپ بیان کرتا ہے کہ اس وقت کے ججز جوتے ہیں وہ بھی صحیح فیصلے نہیں کر پاتے تھے اگر تھوڑی سی جو ہے انہیں دیر ہو رہی ہوتی چھٹی ہونے والے ہوتی تو وہ غلط فیصلے کر کے اٹھ جاتے تھے اور جو دوستی نام کی کوئی چیز نہیں تھی جو پیسہ ان کو دیتا تھا وہ کیا کرتے تھے ان کا کام کر دیتے تھے تو ان ججز کی جو ہے اس نے جو ہے وہ پکچر کچھ اس طرح سے ڈیپکٹ کی ہے دا ہنگری ججز سون دا سینٹینس سائن اینٹ ریچ ہینگ دا جیوری من میں ڈائن ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ دیکھتے کہ ان کا ٹائم ختم ہو گیا چولہ ٹھیک ہے اب ہمیں جو ہے نا اپنا ڈیزین کر لینا چاہیے بغیر کچھ سنے سمجھے جلدی سے وہ کیا کر لیتے تھے ڈیزین کر لیتے تھے اب ایک اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ایٹینٹ سینٹری تھی نا ایٹینٹ سینٹری اس میں جو کچھ بھی لکھا جا رہا تھا وہ لوگ یا تو کیا لکھ رہے تھے اور کسی کو کیا ہے کرٹیسائز کرتے تھے لوگ ٹھیک ہے پاپ نے خود بھی بہت سی جو ہے وہ کرٹک پوئمز ایسز لکھے ہیں پوئٹری کی صورت میں اس کے بات جو ہے یا تنزو مزا ہوتا تھا برلیسٹ ٹھیک ہے تو اب اس پوئم کو دیکھ لیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان میں موجود ہیں جیسے ابھی لیڈیز پہ اس نے کرٹیسائز کیا ہے مین پہ کرٹیسائز کیا ہے ججز پہ کرٹیسائز کیا ہے اور اگر آپ اس کا ٹائٹل دیکھ لیں تو وہاں پہ جو ہے برلیس کیوں نظر آ رہا ہے پیروڈی تھی ہیرائی کپلٹ میں لکھا جاتا تھا ہر چیز سٹائر بہت زیادہ تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا پاپ نے اس اپنی پوئم میں بیان کی ہیں یعنی کہ اس وقت کا جو سٹائل جو میں نے شروع سے کہا کہ تھا کہ دو چیزیں تھی وہ سٹائل بھی جو ہے وہ بیان کیا اس کے بعد بعد جو مینر تھا لکھنے کا وہ ہیرائی کپلٹ والا اس کو بھی اس نے کیا کیا ہے یوز کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ریال تھیں اس دور میں اور ساری کی ساری چیزوں کا احاطہ جو ہے وہ الیکزینڈر پاپ نے اپنی اس پہ میں کیا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں اگر ہم اس کو کنکلوٹ کریں تو ہم بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ریپ آف دا لوگ جو ہے وہ ایک سوشل ڈاکومنٹ ہی ہے اس میں سوسائٹی میں پائی جانے والی ہر چیز کو جو ہے نا وہ کیا کیا گیا ہے ڈسکرائب کیا گیا ہے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو جو ہے نا وہ الیکزینڈر پاپ نے جو ہے وہ چھوڑ دیا بلکہ اس نے ہمیں اس دور کی ایٹین سینچری کے سوسائٹی کی جو ہے ہمیں ایک آہ جو ہے وہ کلیر پچر دیا ہے جس طرح سے کس نے دی تھی ہمیں آہ جو فریچاسر نے جو ہے وہ آہ اس میں دی تھی کینٹر بریٹیلز میں جو ہے وہ اس نے فورٹین سینچری کی ہمیں تصویر پیش کی تھی تو اسی طرح کیا ہے الیکزینڈر پاپ نے جو ہے ایٹین سینچری کی تصویر جو ہے وہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں جو ہے اس نے ڈسکرائب کی ہے ڈپکٹ کی ہے کس میں آہ دا ریپ آہ دا لوگ میں